بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں نولیج فور آل یوٹیوب چینل حادثے ہم قرآن پاک میں بیان ہونے والے واقعات پر مشتمل ویڈیوز کا ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اجائب القرآن کے نام سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان واقعات کو سمجھنے ان پر عمل کرنے اور ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو چلیئے آگاز کرتے ہیں سورت البقرآن میں بیان ہوئے ایک خوب سورت اور سبق آموز واقعہ سے دوستو آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابیدہ کا ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن مل سکے واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور سالے بزرگ اپنی بیوی اور ایک چھوٹے بچے کے ساتھ رہا کرتے تھے بچہ بھی بہت چھوٹا تھا ان کے پاس گائے کا ایک بچڑا تھا جیسے ہی موت کا وقت قریب پہنچا تو انہوں نے اس گائے کے بچڑے کو جنگل میں یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ میں اس کو تیری امانت میں دیتا ہوں تب تک کہ میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچہ اور گائے دونوں بڑے ہو گئے یہ بچہ بڑا ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار نیک اور سالے بنا اس نے اپنی رات کو تین حصوں میں تقسیم کیا ایک حصے میں اپنی نیت کو پورا کرتا ایک میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کیا کرتا تھا روزانہ صبح کو جنگل میں جاتا وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر اپنا رزق کماتا اور اس کمائے ہوئے رزق کو بھی تین حصوں میں تقسیم کر کے رکھا تھا ایک کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک حصے کو اپنی ذات پر اور ایک حصے کو اپنی ماں کے ہاتھوں میں دے دیا کرتا ایک دن اس کی ماں نے اسے بتایا کہ تمہارا باپ جنگل میں ایک گائے اللہ کے سپورد کر کے گیا ہے تم ایسے کرو کہ جنگل میں جاؤ اور اس جاڑی کے پاس جا کر کچھ اس طریقے سے دعا مانگو کہ اے حضرت عبراہیموں حضرت اسماعیلو حضرت اسحاق کے خدا تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے ایسا پکارنا ہی تھا کہ ایک پیلے رنگ کی بہت ہی خوبصورت گائے دوڑتی ہوئی اس کے پاس آگئی تو وہ لڑکا اس کو لے کر گھر آگیا اس کی ماں نے کہا کہ تم اسے بازار لے جاؤ اور تین دینار میں اس کو فروخت کر دو مگر ہاں ایک بات کا خیال رہے کہ کسی بھی گاہک کو میرے ساتھ مشورہ کیے بغیر اسے فروخت مت کرنا وہ لڑکا اسے لے کر بازار میں پہنچا تو ایک گاہک اس کے ساتھ سودہ تیہ کرنے کے لیے آیا سودہ تیہ ہو گیا لیکن گاہک نے ایک شرط رکھی کہ میں اس کی قیمت تین دینار سے زیادہ دینے کے لیے تیار ہوں لیکن آپ اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر اس کو مجھے بھیج دو لیکن لڑکے نے انکار کر دیا اور گھر واپس آ کر سارا ماجرہ اپنی ماں کو سنایا اس کی ماں نے کہا کہ یہ ضرور کوئی فرشتہ ہو سکتا ہے تم ایسے کرو کہ کل جب یہ گاہک تمہارے پاس آئے تو تم اس سے دریافت کر لینا کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہیں چنانچہ اگلے دن دوبارہ اس سے بات ہوئی تو لڑکے نے یہ دریافت کیا کہ ہم اسے ابھی بیچیں یا نہیں بیچیں تو اس نے کہا کہ تم ابھی اس کو نہیں بیچو بنی اسرائیل کے کچھ لوگ اس کو خریدنے کے لیے تمہارے پاس آئیں گے تو تم اس گائے کی کھال میں سونا بھرنے کے جتنی قیمت اس کی مانگنا تو بنی اسرائیل تمہیں اتنی ہی رقم دے کر اس کو خریدیں گے بھی کچھ روز ہی گزرنے تھے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی مالدار آدمی جس کا نام آمیل تھا اس کے چچا کے دو لڑکوں نے اسے قتل کر کے اس کی لاش کو ویرانے میں پھینک دیا صبح ہونے پر جب قاتل کی تلاش شروع ہوئی تو کوئی سراغ نہ ملا کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے مدد کرنے کے لیے کہا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک گائے کو زبا کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے اس لاش کو مارو یہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکم موادہ صرف گائے زبا کرنے کا تو کوئی بھی گائے پکڑتے اور اس کو زبا کر لیتے لیکن ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی بنی اسرائیل نے سرکشی سے کام لیا اور سوال و جواب شروع کر دیئے جس کا ذکر قرآن پاک میں کچھ یوں آیا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَزْبَحُوا بَقَرَا قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا حُزُوَا قَالَا کہ ایک گائے زبا کرو تو وہ بولے کہ آپ ہمیں مسغرہ بناتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں تب انہوں نے کہا آپ ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بھوڑی ہو اور نہ بالکل کم عمر بلکہ درمیانی عمر کی ہو پس اب تعمیل کرو جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے وہ پھر بولے اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کریں کہ وہ ہمارے لئے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو اس کی رنگت خوب گہری ہو ایسی جازب النظر کے دیکھنے والے کو بہت بھلی لگے اب انہوں نے کہا آپ ہمارے لئے اپنے رب سے درخواست کریں کہ وہ ہم پر واضح فرما دے کہ وہ کون سی گائے ہے کیونکہ ہم پر گائے متشبہ ہو گئی ہے وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُحْتَدُونَ اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت یافتہ ہو جائیں گے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کوئی گھٹیا گائے نہیں بلکہ یقینی طور پر ایک آلہ گائے ہو جس سے نا زمین میں حل چلانے کی محنت لی جاتی ہو اور نا کھیتی کو پانی دیتی ہو بلکل تندرست ہو اس میں کوئی داگ دھبانا ہو اب انہوں نے کہا کہ آپ پھیک بات لائے ہیں پھر انہوں نے اس کو زبا کیا حالانکہ وہ زبا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَتُمْ فِيهَا وَاللَّهُمْ اُخْرِجُمْ مَا كُنْتُمْ تَقْتُمُونَ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر تم آپس میں اس کے الزام میں جھگڑنے لگے اور اللہ وہ بات ظاہر فرمانے والا تھا جسے تم چھپا رہے تھے فَقُلْ نَدْرِبُوْهُ بِوَعْدِهَا قَذَالِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ پھر ہم نے حکم دیا کہ اس مردہ پر اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ فرماتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے یہ سنکر بنی اسرائیل نے سوال و جواب شروع کر دیئے کہ گائے کا رنگ عمر وغیرہ کتنی ہو اور کرتے کرتے وہ ایک منفرد گائے بن گئی جو پوری دنیا میں ایک ہی تھی اور اس لڑکے کے پاس تھی لاش کرتے کرتے بنی اسرائیل اسے اس لڑکے کے پاس پہنچے تو منصوبے کے مطابق لڑکے نے گائے کی خال میں سونا بھر کر اس کی قیمت ریافت کی جو بنی اسرائیل نے ادا کی گائے کو زبا کیا اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارا تو اس نے زندہ ہو کر اپنے قاتلوں کا نام بتایا جو اس کے چچا ذات تھے اتنا بتا کر وہ دوبارہ مر گیا اس کے بعد ان دونوں چچا ذات کو قصاص کے طور پر قتل کر دیا گیا اللہ تعالی نے اس لڑکے کو اپنی ماں کی فرمابرداری اور اپنی اطاعت کے سلے میں دولت کسیر سے نوازا اس واقعہ سے بہت سارے سبق سیکھنے کو ملتے ہیں جن میں سے صرف دو میں یہاں پہ بیان کر دیتا ہوں پہلا یہ کہ جس بھی جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان آ جائے ادھر بحث و قرید سے گریز کرنا چاہیے اور جس کام کو اللہ تعالی نے کرنے کا حکم دیا ہے بینہ حجت کے اس کو کر دینا چاہیے دوسرا یہ کہ جو بھی بندہ اپنا مال و اسباب اللہ تعالی کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ تعالی نہ صرف اس کی حفاظت فرماتا ہے بلکہ اس میں برکتیں بھی عطا کرتا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے دوستو آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائی مہربانی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکے تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ